اسلام علیکم ویورس میں مضامل عوان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف حکمران جماعت میں اختلافات بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اس کی جو حالیہ لہرہ وہ بہت خطرناک ہے اور وہ اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ ان کی اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے جو ارکانے اسیمبلی ہیں وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں اسی طرح کی ایک جو ہم نے آج آپ سے انسائٹ سٹوری شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسیمبلی نور عالم خان صاحب جو حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت دنوں سے نہیں بلکہ بہت دیر سے تنقید کر رہے ہیں بہت مہینوں سے تنقید کر رہے ہیں ان کی غلط پالسز کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دیگر معاملات جو ملک میں ایک مہنگائی کی لہر ہے اس کی وجہ سے حکمران جماعت کے ارکانے اسیمبلی بہت پریشان ہیں اور صرف نور عالم خان صاحب پریشان نہیں ہے بلکہ اس طرح کے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بہت سے ایسے ارکانے اسیمبلی جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے وہ بھی ان سے سخت خفاں ہیں اور نراز ہیں اب نور عالم خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید کرنا مہنگی پڑ گئی جب انہوں نے اسیمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کہا حکمران جماعت کے بارے میں کہا اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کی جماعت کے وفاقی وزراء کو اشارتاً ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نام ای سی ال میں ڈالے جائیں یہ ملک سے نہ بھاگ جائیں اگر ان کا اتصاب ہو گیا تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا اب جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواہ کے صدر ہیں پرویس خٹک صاحب جو وفاقی وزیر دفاع ہیں انہوں نے نور عالم خان صاحب کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے اس لیے شوکاز نوٹس ان کو جاری کیا جارہا ہے کیونکہ ان کا غد کا تعلق خیبر پختون خواہ سے ہے نور عالم خان صاحب کا اب نور عالم خان صاحب جو ہے وہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پاکستان پیپس پارٹی کے رکنے قومی اسیمبلی رہے ہیں اور جب دوہزار تیرہ میں پاکستان پیپس پارٹی کی گارمنٹ ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے یہ واحد رکنے پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ٹیکس بے کیا اور سب سے امیر ترین پارلیمنٹرین کے طور پر یہ سامنے آئے تھے نور عالم خان صاحب پھر یہ دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے پہلے پاکستان تحریکن صاحب میں شامل ہوئے اور پاکستان تحریکن صاحب میں عمران خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے شمولیت کا اعلان کیا اور عمران خان صاحب کے وی ان کو ان کے سلوگن کو پروموٹ کرنے کا وعدہ کیا جب یہ پاکستان تحریکن صاحب میں آئے تو اس کے بعد یہ متعد جو ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی آتے تھے ان کو ریپریزنٹ بھی کرتے تھے ٹی وی ٹاک شوز میں آکے پاکستان تحریکن صاحب کی جانب سے نمائندگی بھی کرتے تھے تو یک دم جو ہے وہ ایک یہ جو مہنگائی کی لہر آئی اس کے بعد پاکستان تیریکن صاحب کی جو وہ غلط پاویسز ہیں یہی وہ میں بار بار یہ بات کرتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے تھے نا کہ نواز شریف اور زرداری اپنے ارکان اسیمبلی کو ٹائم نہیں دیتے تھے یوسف رضا گلانی نہیں ملتے تھے تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ان کو ٹائم نہیں ان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ارکان اسیمبلی کو ٹائم دیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے معاملات کو دیکھیں ان کے حلقے کے مسائل سنیں ان کے حلقے کے مسائل کو وفاقی سطح پر اجاگر کیا جائے پالیمان کے اندر اجاگر کیا جائے عمران خان صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور یہی ایک بیسک جو ہے وہ ریزن تھی نور عالم خان صاحب کی وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کسی کی بات نہیں سنتے اب جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ فائنانس بل کے حق میں نور عالم خان صاحب نے کچھ دن پہلے ووٹ دیا پاکستان تیریک انصاف کو اور یہ جو فائنانس بل تھا اس کے حق میں ایک اور رہنما کی آگے جا کر میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ جو پاکستان تیریک انصاف کا سینیٹر ہے اور اس کو بھی شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دنیا نیوز کی ریپورٹ کے مطابق اب یہ جو نور عالم خان صاحب ہیں انہوں نے فائنانس بل کے حق میں ووٹ دیا لیکن نور عالم خان صاحب جو ہیں وہ اس لیے پھس چکی ہیں کیونکہ انہوں نے جدنی تنقید کیا پاکستان تیریک انصاف کے اوپر اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کی جانب سے جو شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے اوپر ان کا غد کا وضاعتی بیان آگیا ہے اور نور عالم خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں کسی صورت شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دوں گا کہ پرویز خٹک صاحب کون ہوتی ہیں مجھے شوکاز نوٹس جاری کرنے والے انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب دو ڈاؤٹ کے خیبر پختون خوار کے صدر ہیں پی ٹی ای کے لیکن میں ان کو جواب دینے کا مجاز نہیں ہوں میں ان کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں میں نے جواب دینا ہوگا میں اپنی جماعت کی ٹاپ لیڈی شپ کو دوں گا میں پرویز خٹک کو جواب نہیں دوں گا جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے بعد زیر اسی بات ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف کیا کاروائی کر دی ہے تو پتہ لگے گا لیکن بہت امپورٹنٹ بات جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہے جس کے وہ میمبر ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رچیرمن ہے رانہ تنویر صاحب جن کا پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے وہ رکنے قومی اسیمبلی ہیں شیخ پورا سے اس سے کمیٹی کے یہ میمبر ہیں نور عالم خان صاحب اس کمیٹی کے میمبر تھے لیکن تنقید کرنے کے بعد بار بار پاکستان تحریک انصاف کو کرٹسائز کرنے کے بعد ان کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا حکمران جماعت کا اور وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ فیصل ہے کہ نور عالم خان صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میمبرشپ سے فارق کر دیا جائے ان کو فارق کر دیا ہے اور اب اس کے بعد حیدر علی خان صاحب جن کا تعلق حکمران جماعت سے ہے ان کو اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میمبرشپ کا جو ہے وہ ٹاسک سوم دیا گیا ہے نور عالم خان صاحب کی جگہ اب نور عالم خان صاحب تو فارق ہو گئے اب بات کرتے ہیں کہ جی دنیا نیوز کی ریپورٹ کے مطابق دنیا نیوز کی ریپورٹ کے مطابق سینیٹر زشان خان زادہ صاحب جن کا تعلق حکمران جماعت سے یہ ہے اور وہ سینیٹ کے اندر جو ہے وہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کے چیرمن بھی ہیں اب سینیٹر زشان خان زادہ صاحب کو بھی شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی فائنانس بل جو ہے اس کے خلاف بات کی تھی اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تنقید کی تھی اب جب ان کو یہ شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا زشان خان زادہ صاحب کے بیک گراؤنڈ کے اوپر آتے ہیں زشان خان زادہ صاحب جو ہیں یہ دو ہزار یہ جو ابھی قسمیں جو سینیٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ابھی سینیٹر بنے اس میں ان کو سینیٹ کا ٹکٹ ملا جبکہ دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں زشان خان زادہ صاحب جن کا تعلق خیبر پختون خواہ سے ہے انہوں نے پاکستان تیریکن صاحب کے جو ہے وہ صوبائی اسیمبلی کے ٹکٹ کے لیے پلائے کیا ہوا تھا اب ان کے جو والد صاحب ہیں زشان خانزادہ صاحب کے والد خانزادہ خان صاحب وہ پاکستان پیپس پارٹی کے بڑے سرگرم رہنما بھی رہے وہ دو بار پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر بھی رہے دو بار رکنے قومی اسیمبلی بھی رہے اور کئی متعد بار جو ہے وہ صبحی اسیمبلی کے میمبر بھی رہے خیبر پختون خواہ سے اب جب ان کے والد صاحب اتنے کلوز تھے اتنے لائل تھے پیپس پارٹی کے ساتھ تو کچھ اختلافات کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پاکستان تیریکن صاحب میں شمولیت کا اعلان کیا جبکہ ان کے جو والد ہیں زشان خانزادہ صاحب کے جو والد ہیں سینیٹر زشان خانزادہ صاحب کے والد خانزادہ خان صاحب انہوں نے پاکستان تیریکن صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے صاحب زیادے جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا کیونکہ اس کے لیے جس ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائے کیا تھا اس سیٹ کے نیچے جو ہے وہ پاکستان تیریکن صاحب نے کسی اور کو ٹکٹ الارٹ کر دیا پھر ان سے وعدہ کیا گیا ان کو دوہزار اکیس کے سینیٹ کے الیکشنز میں ان کو سینیٹر کا ٹکٹ دیا گیا اور آپ سب کو بتا ہے کہ جو سینیٹر کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ صوبائی سیملی اور قومی سیملی کے ٹکٹ سے بھی زیادہ میں بکتا ہے تو ان کو سینیٹر بنا دیا گیا اب جب انہوں نے فائنانس بل کے خلاف بات کی تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کے پی کے اندر ایک امیر ترین خاندان ہے خاندان جو ہے یہ بہت امیر ترین خاندان ان کے بزنسز بھی ہیں ان کا جو ہے وہاں پر خیبر پختون خواہ کے اندر یہ کافی جو ہے وہ عرب پتی کروڑ پتی سمجھے جاتے ہیں تو ان کو بھی پاکستان تیریکن صاحب نے شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جب گرد زیشان خاندان صاحب ٹی وی کے اوپر آئے لائف سکرین کے اوپر آئے تو انہوں نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ مجھے کوئی شوکاز نوٹس جاری نہیں کیا جائے گا اور نہ مجھے کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں تو عمران خان صاحب کے وی ان کے اوپر ان کی جو ہے وہ قیادت کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں تو میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کیا انہوں نے تو اس بات کی تردید کر دی لیکن دنیا نیوز کی ریپورٹ کے مطابق جو ریپورٹ ہوا وہ میں نے آپ تک بتایا لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ دنیا نیوز نے بڑے باوسوق ذرائع سے یہ ریپورٹ دی ہے اب بے شک زشان خانزادہ صاحب اس کی تردید کریں لیکن ان کے بارے میں یہ جو بات ہے یہ بڑے کنفرم سورسز سے یہاں تک آئی ہے اب بس زشان خانزادہ صاحب کے بعد اور نور عالم خان صاحب کے بعد یہ جو اختلافات کی ایک بڑی طویل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ داستہ ہیں یہ آگے کیا جو ہے وہ نئی تاریخ رقم کرتی ہے یا سوالے سے کیا ہوتا ہے لیکن حکمران جماعت میں اختلافات سامنے آ چکے ہیں موسمی پرندے آپ سب کو پتے کہ موسم آ رہا ہے کہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور آپ سب کو پتے کہ موسم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا سیٹ اپ بھی چینج ہوگا تو موسمی پرندے تیار بیٹھے ہیں جیسے موسم تبدیل ہوگا وہ موسمی پرندے اڑان برنے کو تیار ہوں گے اور اس کے بعد وہ اڑان بریں گے اور آپ سب کو پتے کہ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں یہ نظر آ رہا ہے یہ behind the scene اگر آپ بات کریں تو وہ زیادہ best ہوگا لیکن یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اور یہ سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے یہ ایک کوئی سازش نہیں ہے بلکہ یہ حکمران جماعت کی اپنی غلطیاں اور اپنی کوہتائیاں جو آج ان کے آڑے آئی ہیں یہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے لیکن حکمران جماعت میں اختلافات کھل کر سامنے آ چکی ہیں اور عمران خان صاحب کی قیادت میں ہی ان کے جو ارکان اسیملی ہیں وہ ان کی اپنی جماعت کے اوپر اور ان کی اپنی پالیسز کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور یہ ہے وہ تبدیلی جس کا عمران خان صاحب کو انتظار تھا انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپ گیٹس ہوں گی آپ کا انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرن فرمائن